سنتے کانوں کو دیکھتے ہیں آنکھوں کو آج کا دن مبارک ہو تو آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ آپ ایجنٹ کی فیز سے کیسے بچ سکتے ہیں خود ملٹیپل ویزا اپلائے کریں دبائی کا ویزا جو کہ فائف یئر تک جو ہے وہ ویلڈ ہے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھیں تاکہ آپ خود اپلائے کر پائیں گے اور دیکھیں گے کہ کتنی ہی چیپ کوسٹ ہے ویزا حاصل کرنے کی اس ویڈیو پلیز لائک کریں میرے چینل کو اور سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو اند تک دیکھیں تاکہ میں آپ کو فل ڈیٹیل ویز جو ہے وہ بتا سکوں تو سب سے پہلے بات کرنے جاتے ہیں یو ای نے جو اپنا فائف یئر ویزا ملٹیپل جو ہے وہ انٹروڈیوز کروایا ہوئے اس کی ڈیٹیلز کیا ہیں آپ کو میکسیمام جو ہے وہ کتنے پیسے جو آپ نے وہ پی کرنے ہیں اس ویڈیو کے لانس تک جب آپ دیکھیں گے تو آپ کو ڈیٹیل کلیر ہو جائے گی تو بات کرنے جاتے ہیں فائف یئر ویزا کی یو ای گورنمنٹ نے فائف یئر ویزا ملٹیپل انٹری نکال دیا ہے ویزٹ ویزا اس کی کاؤسٹ کیا ہے نہائی چیپ ہے اور کیسے آپ نے اپٹین کرنا ہے اس کو اس کا سٹے جو ہے وہ نائنٹی ڈیز پر ویزٹ ہے تو اگر آپ نائنٹی ڈیز ویزٹ پر آتے ہیں تو نائنٹی ڈیز آپ کو سٹے کرنا ہے میکسیمام اس کے بعد آپ کو ایکزٹ ہونا ہے اس کے لیے آپ کے ڈاکومنٹس کون سے رکوائر ہیں ڈاکومنٹس سیمپل این ایزی ڈاکومنٹس رکوائر ہیں سب سے پہلے آپ کا پاسپورٹ رکوائر ہے پھر اس کے بعد آپ کی ریٹرن ٹکٹ رکوائر ہے ہیلتھ انشورنس رکوائر ہے اور ہیلتھ انشورنس رکوائر ہے پھر آپ کے پاس جو ہے وہ اکومیڈیشن سپورٹنگ ڈاکومنٹ ہونا چاہیے وہ رکوائر ہے پلس اس کی جو مین چیز ہے آپ کی بینک سٹیٹمنٹ تو بات کرتے ہیں سب سے پہلے ہم بینک سٹیٹمنٹ کے اوپر بینک سٹیٹمنٹ مینیمم آپ کے پاس فور تھاؤزن ڈالرز ہونی چاہیے اور یہ بینک سٹیٹمنٹ کانٹینیوسلی لاس سکس منت ہونی چاہیے تو مینیمم آپ کا جو بیلنس ہے وہ فور تھاؤزن ڈالرز سے کم نہیں ہونا چاہیے اور اس کا میکسیمم آپ جتنا مرضی جا سکتے ہیں پلس آپ کیا کر سکتے ہیں کہ جب آپ سٹیٹمنٹ آپ کے پاس یہ ہو تو آپ نے ہیلتھ انشورنس لینی ہے ون ایٹی ڈیز کی ون ایٹی ڈیز کی یہ ہیلتھ انشورنس لینی ہے اور یہ جو ہے پروسس یہاں سے پھر سٹارٹ ہوگا آپ اپلائی کریں گے اپلائی کیسے کریں گے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے جانا ہے ای آئی سی پی اس پہ جانا ہے وہاں پر آپ نے جا کے ملٹیپل اینٹری کا ایک اوپشن آ رہی ہوگی اس کو کلک کرنا ہے وہاں سے پھر پروسس سٹارٹ ہوگا اب پروسس کو سٹارٹ کرتا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کی کیا کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کیسے کیسے ریکوائرمنٹس ہیں اس کی جب آپ نے وہ پروسس سٹارٹ کرنا ہے اس میں آپ نے ساری ڈیٹل دینی ہے تو ویزا پرنٹنگ کی کاؤس جو آئے گی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں اس سے پہلے میں آپ کو بتانا جا رہا ہوں کہ یہ ویزا ایشو ہوگا تو ویزا ایشو ہوتے ساتھ ہی آپ کے پاس صرف ٹو منٹس کا ٹائم ہوگا کہ آپ نے ٹو منٹس کے اندر اندر یو اے ای میں انٹری کرنی ہے تو جب آپ یو اے ای میں انٹری کریں گے تو اس کے ویدن ٹو منٹس جب سے آپ کو ویزا جو ہے وہ مل چکا ہوگا بات کرتے ہیں اس کی فیسز کی تو فیسز جو ہے وہ نہائی تھی چیپ ہے سب سے پہلے آپ نے جو ہے وہ پہ کرنا ہے ریکویسٹ فی وہ جو ہنڈرڈ درم ہوگی اس کے بعد آپ کی جو ہے جب وہ ریکویسٹ ایشو ہو جائے گی اس کے بعد آپ کو ایک اور فی کرنی پڑے گی جو کہ ایشو فی ہوتی ہے ایشو فی کیا ہوتی ہے ایشو فی آپ کی اپرویول کے بعد جو ہے وہ پہ کرنی ہوتی ہے وہ ہے جی فائف ہنڈڈ ہنڈرڈ درم اور پھر اس کے بعد نیکس پروسس آ جاتا ہے آپ نے ایک ڈیپوزٹ اماؤنٹ جو ہے وہ دینی ہوتی ہے جو کہ ریٹرن ایبل ڈیپوزٹ ہوتا ہے اور وہ ریٹرن ایبل ڈیپوزٹ جو ہے وہ جی ہے تھری تھاؤزن ٹوئنٹی فائیو درم کا اور اس کے بعد آپ کی جب یہ ڈیپوزٹ ہو جے گا نیکس پروسس آ جے گا جی ای سرویس پہ اب ای سرویس کی فیز جو ہے وہ ٹوئنٹی ایٹ درم ہے اور اس کے بعد جو ہے آہ ویزا فی آجے گی سی آئی سی پی کی فی جو کہ ہے ٹوئنٹی ٹو درم اور اس کے بعد سمارٹ فی آجے گی تو سمارٹ فی جو ہے وہ ہے جی ہنڈرڈ درم تو آپ ان سب کو فی کو کلکولیٹ کریں تو اس نوٹ مور دن سیمن ہنڈرڈ درم تو سات سو میں آپ اپنا ویزا جو ہے وہ ملٹیپل لے سکتے ہیں تو ڈاکومنٹس آپ کو جیسے کہ میں نے پہلے بتا دی ہیں کہ آپ کے پاس ریٹرن ٹکٹ ہونی چاہیے انشورنس ہونی چاہیے اس کے پاتھ کلر کوپیڈ ہونی چاہیے پاسپورٹ کوپی تو یہ سب ڈاکومنٹس آپ نے اپلوڈ کرنے ہیں اور اپلوڈ کرنے کے بعد آپ کو یہ ویزا جو ہے وہ مل جائے گا سو تینکی وری مچ فور واشنگ دس ویڈیو اور بچیں ایجنس کی فیصوں سے بچیں پلیز یہ میری قویسٹ ہے اور میری چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں تاکہ میں آپ کے لئے اور بھی انفرمیٹک ویڈیوز لے کے آسکوں اور کسی قسم کا آپ کو آپ کو کوئیسٹن ہو تو پلیز آپ مجھے میسج کر سکتے ہیں میں آپ کو رپلائے کروں گا تینکیو